آپ سب کے گھروں میں قرآن ہیں بھئی دو صورتیں ہوں گی جب قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی ہوگی تو وہ اچھے سے غلاف میں نپٹا ہوا محفوظ جگہ پر ہوگا لیکن جب تلاوت ہو رہی ہوگی تو وہ اس لہر میں اوپر ہو رہا ہے یا ہماری آنگوشت پر ہوگا یا ہماری مائد تکیر رکھیں اوپر رکھ لیتی ہیں کیا کبھی آپ نے ایسا سوچا ہے کبھی دیکھا ہے کہ رہر کھلا ہوا ہو قرآن اس کے اوپر رکھا ہوا ہو لیکن وہ رہر نجیس ہوتے ہیں بھائی آپ کو بتائیں کہ بھائی یہ رہر نجیس ہو گیا ہے تو یہ قرآن رکھ لے آپ کو یہ نہیں بھائی نجیس ہے اس پر قرآن نہیں آسکتا ایسا ہے نا وہ تکیہ جس پر ہماری مائد قرآن رکھتی ہے کوئی کہے کہ بھائی یہ تکیہ جو ہے وہ نجیس ہو گیا ہے تو ماں آپ پر قرآن پڑھ لے گی اس تکیہ پر نہیں رکھے گی کیوں؟ کیونکہ وہ جانتی ہے کہ قرآن پاکیزہ ہے اکیہ رجیس ہے قرآن پاک ہے وہ رجیس ہے تو اسے کچھ ارد کیوں نہیں رہے وہ یہی کہہ گی کہ یہ پاکیزہ قرآن ہے اس کا کم سے کم حق یہ ہے کہ یہ وہاں پہ رکھا جائے جو جگہ پاکیزہ ہو اس کے شائعہ میں شاہ ہو تو بھائی جب میں اور آپ یہ ثابت قرآن پڑھتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ رکھا جا رہا ہے وہ جگہ پاک پاکیزہ ہونی چاہیے تو وہ پرورتگار کہ جو پاکیزکیوں میں خالد ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ ناتی کے قرآن کی محبت کسی نجس دل میں اتار گئے اس نے دیکھا جو پاکیزہ دل ہے وہی حسین دل ہے